اسلام علیکم میرا نام ہے حارس شاہد آپ دیکھ رہے ہیں مارا افیشل یوٹیوب چینل سویچر ٹیکنو آج ہم آپ کو اکاؤنٹنگ سافٹر کا دیمو دکھانے جا رہے ہیں آپ کا اگر کسی بھی قسم کا ٹریڈنگ بزنس ہے آپ ہول سیلر ہیں مینوفیکچرر ہیں یا ریٹیلر ہیں یا آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے یہ بیسٹ اکاؤنٹنگ سافٹر میں آپ کو دیمو دکھانے جا رہا ہوں جس میں آپ کی تمام طرح چیزیں مینج ہوں گے آپ کی سیلز پرچیز انیونٹری مینجمنٹ اکاؤنٹس ریلیٹڈ تمام چیزیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ ملٹیپل یوزرز مینج کر سکتے ہیں ملٹیپل لوکیشنز مینج کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو پروپر مینج کر سکتے ہیں اپنی انیونٹری کو مینج کر سکتے ہیں سب سے بھلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آجاتا ہے ہمارا پر لاغن فارم یہاں پر آپ ملٹیپل یوزرز کریٹ کر سکتے ہیں آپ فرزم پر آپ کی کمپنی میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ ملٹیپل یوزرز بنا سکتے ہیں ایڈمن کے پاس کمپلیٹ ایکسس ہوگا کہ وہ یوزرز کو لیمیٹڈ رائٹس دے یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریپورٹس کو یو نہ کرے آپ کے فیننشل ریکارڈس کو ہی نہ دیکھے آپ کا یوزر تو اب اس کو رسٹرک بھی کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے لاؤگ ان کر کے اچھا یہ آگیا ہمارے پاس مین مینیو سب سے پہلے میں آپ کو شورٹ کٹس دکھا دیتا ہوں یہ کچھ شورٹ کٹس بنے میں ہم آپ پاس جیسے نیو کسٹمر ہو گیا وینڈرز ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم آتے ہیں مینٹین میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس کمپلیٹ فور لیول آف اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کی تمام تر چیز آ جاتی ہیں یعنی یہ پورا چارٹ آف اکاؤنٹ ہم نے ڈیزائنگ کیا ہوا ہے اس میں آپ فردر جو اکاؤنٹ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ کسٹمرز کے آپشن دیا ہوا ہے ہم نے کسٹمرز کا آپ ڈیٹا مینیج کر سکتے ہیں یہاں پہ وینڈرز اپنے ایڈ کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ آپ اپنے ایڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر جتنے آپ کے بینک اکاؤنٹ ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ بائلنس چارٹ آف انونٹری یعنی اپنے ایٹم ایڈ کر سکتے ہیں انونٹری اوپننگ بائلنس انونٹری برینڈز لوکیشنز آپ ایڈ کر سکتے ہیں پرائس سیٹنگ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ اس میں آپ اپنے آئیٹم سیل ٹیکس کے ریٹ لگا سکتے ہیں آئیٹم ری آرڈ لیولز آپ اس میں مینیج کر سکتے ہیں چارٹ آف سرویسز اگر آپ دے رہے ہیں ریجنز کسٹمرز ایمپلائی جوبز تمام طرح چیلے ایڈ کرتے ہیں نیو کسٹمر سے لے کے چلتا ہوں میں آپ کو یہاں پر ہم دے وہ ایک کسٹمر ایڈ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں لسٹ آف کسٹمرز میں ایڈ میں ایک میں ایڈ کرتا ہوں یہاں پر فرم میں نے کر دیا مستر شارک ٹریڈنگ ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا اس کی آپ تمام طرح ڈیٹیلز یہاں پر ڈال دیں گے لائک اس کا کانٹیکٹ پرسن ایڈریس ریجن سب ریجن ٹیلی فون بزنس سیکٹر اگر آپ ڈالنا چاہے اس کا اکانٹ مینیجر کریڈٹ لیمٹ آپ لگا سکتے ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کرائنٹ کی لیمٹ ہو کہ وہ پندرہ دار کی لیمٹ ہو جب تک وہ پندرہ دار کی پیمٹ نہ آئے کہ وہ دوسری نوائز نہ بنائے تو لیمٹ بھی یہاں لگا سکتے ہیں اس کو میں نے سیف کر دیا میں پاس ایک کسٹمر ایڈ ہو گیا اس طرح آپ اپنے تمام وینڈرز ایڈ کر دیں گے جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل آپ ایڈ کریں گے وینڈر کا اکاؤنٹ آپ اپن بنا دیں گے اس کے بعد آئیٹم ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا بیدنے سے فور زیمپل آپ جو ہے وہ سپیر پارٹ کا کام کرتے ہیں تو سپیر پارٹ کے ایک کٹیگری بنا دی میں نے اب اس کے اندر فور زیمپل الگ الگ آپ کے پارٹ ہوتے ہیں انجن کے پارٹ ہو گئے یا اور بھی بہت ساری کٹیگریز ہوتی ہیں فور زیمپل بائکس کے پارٹ ہو گئے اس طریقے تاہب اپنی کٹیگریز بنا دیتے ہیں انجن کے اندر آگیا میں نے بتا دیا انجن کے جو ہے وہ ہمارے پاس سمجھ لیں انجن جو ہے وہ فور بائی فور کا ہم نے اٹھا لیا اس کے آئیٹم ڈسکرپشن ڈال سکتے ہیں ریک نمبر پرچے دنگ پرائیز آپ نے بتا دے بارہ ہزار پر کی پرچے دنگ ہے پندرہ ہزار پر اس کی سیلنگ پرائیز ہے ری آرڈر کونٹیٹی آپ سیٹ کر سکتے ہیں یعنی جب آپ کا سٹاک ختم ہونے والا ہوگا آٹومیٹک آپ کو ایک الیٹ آ جائے گا کہ آپ کا سٹاک ختم ہونے والا ہے ری آرڈر کر لیں سیل ٹیکس کے ریٹ آپ فکس کر سکتے ہیں یعنی پندرہ پرسن ٹیکس لگ رہا ہے جو بھی پانچ پرسن لگ رہا ہے وہ آپ ٹیکس فکس کرنا چاہے تو وہ فکس کر سکتے ہیں اس کو میں نے سیف کر دیا یہ آئیٹم ہمارے پاس ایڈ ہو گیا اس طرح آپ اپنی تمام آئیٹم یہاں پر لسٹ آئیٹم ایڈ کر دیں گے سیمپل اب یہاں پر پرچے کر لیتے ہیں اچھا پرچے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرچے اس کا پورا ایک ونڈو بنائی ہوئی ہے جس میں پرچے آرڈر بھی آپ بنا سکتے ہیں پرچے سیل ٹیکس انوائیس نون ٹیکس انوائیس ٹھیک ہے اب فور اگر پرچے آرڈر بناتے ہیں تو ہم پرچے آرڈر سے لے کے چلتے ہیں اگر ہم پی او بنا رہے ہیں ہم نے بتا دیا کہ بھئی ہمارا یہ وینڈر ہے یونی لیور ٹریڈنگ ڈیٹ ٹو بھی ڈیلیور پرچے آرڈر کی کون سی ڈیٹ ہے جس ڈیٹ کو ہمیں یہ سٹاک چاہیے ہم نے بتا دیا سات انیس دوزہ تیس کو ہمیں یہ ریکوائیڈ ہے ٹرمز آف پیمنٹ ہم نے بتا دیا کیش ہے اور کیا ہم آرڈر کر رہے ہیں انجن کتنی کوئی ڈیٹ ہے ہم نے کرتا دیا بھئی پانس ہمیں چاہیے ہیں بارہ در گزر ساٹھ آرڈر کا آگیا سترہ پرسن جی ایسٹی لگا دیا یہ انکلوڈنگ جی ایسٹی امانٹ بن گئی کوئی ڈیمارک سے ٹرمز ان کنڈیشن وہ آپ ڈال دیں گے اس کو پرنٹ کریں گے یہ پیو جنرٹ ہو جائے گا جس سے ہم پرچیت آرڈر کہتے ہیں اوپر آپ کی کمپنی کا نام ایڈر فون نمبر تمام در چیزیں آ جاتی ہیں اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو دکھا ہوں اب ریپورٹس کے اندر پہلے پرچیت آرڈر ٹریکنگ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرچیت اور ٹریکنگ آرہی ہے یہ آرڈر نمبر تھا یہ ڈیٹ تھی پانچ آرڈر یعنی پانچ کوئنٹیٹی ہم نے آرڈر کر دی ہے سپلائے یعنی ابھی تک ہمیں کچھ بھی ریسیو نہیں ہوا اور پانچ ہی ہم اب بیلنٹ ہے اب جیسے آپ نے پیو جنرٹ کر دیا پیو کے اگنس میں یہاں پہ آپ انوائس کریٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ نون ٹیکس انوائس بنانی ہے سیل ٹیکس اب میں نے بتا دی انوائس میں میں نے کنورٹ کر دیا پانچ کوئنٹیٹی میں نے اورڈر کر دی میرے بعد دو ریسیو ہو گئی ہے کس انوائس میں ریسیو ہوئی میں نے بتا دیا انوائس کے اگنس میں ریسیو ہو گئی اب 24 ادار کا بل بن گیا ویندر کو آپ پیمنٹ کتنی دیے رہے ہیں آپ نے پانچ ہیدار پر انوائس کے یہید پی کر دیا بقا ہے اندہ سیدار پر اس کے لیجر میں چلے جائیں گے یہاں پہ inventory location بھی آپ بتا دیتے ہیں یہ stock کونسی location پہ آ رہا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں اس کو میں نے print کر دیا یہ آپ کی purchase invoice آ گئی جس میں آپ کو بتا رہا ہے vendor invoice number یہ تھا P.O. number یہ تھا اور P.O. date یہ تھی اس کے اگر میں یہ ہم آپ پر stock آ چکا ہے اتنی amount بنی تھی 24,000 کی 5,000 آ چکے 19,000 رو پر بھکایا رہ گئے کیا item آیا کتنی quantity آئی پوری آپ کیا یعنی purchase invoice بن گئی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں reports میں purchase order tracking یہ آپ دیکھیں purchase order tracking پانچ quantity order تھی supply دو ہو گئی ہے تین ہم آپ پہ ابھی بھی دیکھیں balance بتا رہا ہے P.O. ہمارا ابھی balance چل رہا ہے اور جس invoice کے ایکنز میں ہم آپ پہ آیا یہ invoice یہاں پر آ رہی ہے دیکھیں آپ اس کو double click کروں گا پوری invoice کھل جائے گی یہ پوری آپ کی invoice آ گئی اسی کے ساتھ آپ اگر vendor وائس P.O. دیکھنا چاہتے ہیں inventory وائس دیکھنا چاہتے ہیں P.O. number وائس track کرنا چاہتے ہیں multiple filter آپ کے پاس مل جاتے ہیں print کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے print P.O. جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں P.O. نہیں بنائے direct invoice بنائے تو آپ direct purchase bill سے invoice بنا سکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ P.O. بنائے یہ ایک ہمارے software میں feature تھا اس لئے ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے اسی کے ساتھ اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں inventory balances کی report اب میرا stock آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو quantity میں پہ engine کی part آ چکے ہیں out ابھی در کچھ بھی نہیں ہوئے یعنی ہم نے کوئی بیچا نہیں ہے اور total stock بتا رہا ہے چوبیس ہزار کا مال ہمارے پاس پڑا ہوئے اب آپ کو inventory دیکھنی ہے category wise اب spare part کے اندر آپ کو engine کے دیکھنا ہے bike کا دیکھنا ہے تو آپ multiple category wise filter کر سکتے ہیں inventory کو location wise دیکھنا ہے date wise دیکھنا ہے یعنی اس میں بہت briefly جو ہے inventory کو design کیا ہوا ہے category wise آپ کو ہر طریق سے report مل جاتی ہے اسی طرح یہاں پہ excel کا button ہے اگر آپ کو data excel میں transfer کرنا ہے اب excel کا button دبائیں گے سارا data یہاں پہ excel میں transfer ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں purchasing کی تمام reports آ جائیں گی purchase register purchase summary party purchase summary payment report invoice wise party wise activity report item purchase summary item purchase analysis accounts payable aging کی report آپ کو مل جاتی ہے اب یہ آپ کی purchase register میں بتا رہا ہے کہ ہم نے اس date کو یہ مال order کیا تھا یہ مبا receive ہو گیا period wise آپ کو دیکھنا ہے period wise دیکھ سکتے ہیں vendor wise دیکھنا ہے سکتے ہیں sell text کا filter لگا سکتے ہیں non sell text کا filter لگا سکتے ہیں اس میں اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں sale کی طرف اچھا sales کا میں آپ کو دکھاتا ہوں sell text invoice بھی بنا دکھتے ہیں delivery challenge کا بھی اس میں option ہے اس میں جو ہے وہ sales order کا بھی option ہے ہم direct sale invoice بناتے ہیں customer ہم نے already add کر دیا تھا شاروک میں نے یہا پہ select کر لیا شاروک trading میرا customer ہے اس کو ہم engine کے parts ایک quality ڈیڈیز دے رہے ہیں 15000 کا ایک unit ہم دے رہے ہیں receiving ہم نے نہیں کیے ٹھیک ہے ہم direct print کر لیتے ہیں یہ آپ کی sale invoice print ہو جاتی ہے جس میں تمام طرح چیزیں آ جاتی ہیں اس کو آپ print کرنا چاہے direct print بھی کر سکتے ہیں PDF میں convert بھی کر سکتے ہیں اپنی party کو whatsapp بھی کر سکتے ہیں اب inventory automatic میری minus ہو گئی ایک out ہو گئی ایک رہ گئی اس کو double click کروں گا پوری history آ جائے گی unilever سے ہم نے دو کوئنٹی order کی تھی sale voucher بنا اپنے ایک کوئنٹی sale کر دی بقایا ایک کوئنٹی رہ گئی print کروں گا یہ inventory کا لیجر print ہو جائے گا اب میں آپ کو sale کی report دکھا دیتا ہوں sale register میں آگئے sale report آگئی 15000 کی sale ہوئی ہے period وائز آپ کو sale دیکھنی ہے customer وائز sale دیکھنی ہے department وائز دیکھنی ہے employee وائز دیکھنی ہے یعنی بہت سارے اسمی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں sale summary دیکھنی ہے aging report دیکھنی ہے item وائز دیکھنی ہے recovery دیکھنی ہے اسی کے ساتھ account ledger میں آگیا میں دیکھنا دوں شاروک کا ledger آ جائے یعنی شاروک کو جو ہم نے مال بیچا اب یہ آپ دیکھتے دیں پندرہ آدار پر ہمیں debit ہے یعنی لینے اب یہ شاروک ہمیں payment کر رہا ایک ہفتے payment دے رہے سمجھ لیں دس ہزار روپے انہوں نے دے دیئے اس کو print کروں گا تو payment voucher بھی print ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ receiving بھی لے سکتے ہیں check by approved by receive by reports میں شاروک کا ledger check کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں ledger update ہو گیا پندرہ ہزار روپے لے لیے پانچ ہزار روپے بکایا رہے گا print کروں گا یہ پورا ledger آجے گا یعنی آپ کو manual ledger maintain کرنے کی ضرورت نہیں automatic آپ کا ledger بنتا رہے گا اسی کے ساتھ اس میں مزید اور reports ہیں customer کے balances outstanding total market میں receivable کتنا ہے وہ آپ مل جائے گی vendor کے total balances آپ کو مل جائیں گے اسی کے ساتھ آپ اس میں trial balance مل جائے اسی کے ساتھ آپ income statement مل جاتی ہے جسے ہم p&l report کہتے ہیں balance sheet آپ اس میں مل جائے گی revenue cost of sales taxation financial expenses and last profit and loss اسی کے ساتھ balance sheet میں دکھا دیتا ہوں اس میں پوری آپ کی balance sheet بن جاتی ہے جس میں آپ کے assets liabilities تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں یہ report میں آگئے balance sheet اس کو میں نے view کر دیا یہ آپ کے assets current assets total assets ہو گئے یہ آپ کی liabilities آگئی اور capital یہ آپ کے پورا software ہے ہمارا اسی کے ساتھ اس میں ایک اور چیز ہے یہ dashboard آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ daily dashboard پتہ چلے لگا total sales cash and bank میں receivable payable کے ہیں اگر آپ کو ہمارا software پسند آ رہا ہے description میں ہمارا number لکھا ہے اب ہم سے رابطہ کریں ہمارا نمائند آپ live demo بھی دکھا دے گا اور online demo بھی دکھا دیں گے thank you so much allah hafiz